جے ہند وندے ماترم پیارے ساتھیوں آ چکے ہیں ایک اور جبردست نئی ویڈیو کے ساتھ کونسی ویڈیو ہے دوستوں آپ کے لیے یہ ہے ساتھیوں راجستان نگر پالی کا سپائی کرمچاری بھرتی دوہجار چوبیس آپ سبی کو پتا ہے سپائی کرمچاری بھرتی کے آویدن شروع ہو چکے ہیں اور اس بھرتی میں مہیلاؤں کو تیس پرسنٹ آرکشن مل رہا ہے ساتھیوں تو آپ سبی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تیس پرسنٹ آرکشن جب مہیلاؤں کو مل رہا ہے تو باقی ستر پرسنٹ سیٹیں جو ہیں وہ پروسوں کے لیے ہیں تو ہم اس میں یہ چرچہ کرنے والے ہیں کہ مہیلاؤں کے کتنے پد بانٹے آ رہے ہیں اور پروسوں کے کتنے پد بانٹے آ رہے ہیں سمجھ رہو نا دیشی بھاسا کو بھائی کتنا کتنا پد بانٹے آیا آپ نے مہیلہ کتنی لاغیں گی پروس کتنا لاغیں گا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اور مہیلاؤں کو کون کون سے دستاویج ہے وہ بھی تیار رکھنے ہیں یہ بھی چرچہ ہم کرنے والے ہیں اور آپ نے یدی اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے نا کہاں کہاں کتنے پد ہیں بھائی کون سی نگرپالی کا میں کتنے پد ہیں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ڈال دی گئی ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو اسی پر ہم چرچہ کرنے والے مہیلاؤں کو تیس پرسنٹ آر اکشن ملا دیا گیا ہے اس کی ویڈیو سرچہ ہم کریں گے تو ابھی تک آپ چینل سے نہیں جڑے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ چینل سے جڑ جائیے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اوم ویر روزگار آپ ہی کا چینل ہے دوست یہ کالی پٹی میں سبسکرائب لکھ رکھا ہے نا اس کو دبا دو اس کو دبا دوگے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا آپ ہم سے جڑ جاؤ گے ہم آپ سے جڑ جائیں گے پھر جو بھی خبر آئے گی جو بھی بھرتی آئے گی تتکال پربھاو سے آپ کے ساتھ سے ایر کر دی جائے گی تو چلو شروع کرتے ہیں نمسکار ساتھیوں میں راجش گوجر سواغت کرتا ہوں آپ سبھی پیارے ساتھیوں کا اوم ویر روزگار کے یوٹیوب چینل میں چلو بھئی دیکھتے ہیں یہ نوٹیپکیشن ہے اس نوٹیپکیشن میں یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں راجستان نگر پالی کا سپائی کرمچاری بھرتی دو ہزار چوبیس مہیلاؤں کو ملے گا تیس پرسینٹ آرکھچان سبھی مہیلائیں یہ دستاویج رکھیں تیار جی ہاں ساتھیوں مہیلاؤں پروس کے کتنے کتنے پد ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے کیونکہ ستر پرسینٹ پد پروس کے ہیں اور تیس پرسینٹ پد مہیلاؤں کے ہیں دلکل اب اس پر ہم چرچہ کرتے ہیں دیکھو مہیلاؤں کو تیس پرسینٹ آرکھچان ہے کل پدوں کی سنکیہ ہے چوبیس ہجار سات سو ستیان میں آپ سبھی کو پتا ہے کل پد چوبیس ہجار سات سو ستیان میں ہے تو ساتھیوں جب چوبیس ہجار سات سو ستیان میں پدوں کو ہم تیس پرسینٹ پد تو مہیلاؤں کے نام کر دیئے اور ستر پرسینٹ پد پروسوں کے نام کر دیئے ہیں تو اب ان کی الگ الگ چھٹنی ہم کیسے کریں تو آپ سب کو پتا ہے بھئی ہم کو کیا کرنا پڑے گا پرسنٹ نکالنا پڑے گا تو تیس پرسنٹ مہیلہ اگر ہم نکالتے ہیں تو چہنٹر سو گنچالیس پد آئیں گے مہیلہوں کے یعنی کہ سات ہزار چیار سو گنچالیس پد ہیں اسپیشل مہیلہوں کے جس میں پروس نہیں لگیں گے کیول مہیلہیں لگیں گے اور پروس کے ستر پرسنٹ پد نکالیں گے تو سترہ ہزار تین سو اٹھاون پد ہیں جو پروس کے لیے ہے اس میں مہیلہ نہیں لگیں گی ساتھیوں تو سترہ ہزار تین سو اٹھاون تو پروس ہی لگیں گا یا تو پکی ہوگی بات اور مہیلہ کی ہوگی پکی بات سات ہزار چیار سو گنچالیس مہیلہ لگیں گی یا بات پکی ہوگی ٹھیک ہے ساب نکالنا کیسے آئے گا نکال لو آرام سے چوبیس ہزار سات سو ستیاڑ میں گناہ تیس تیس پرسنٹ نکالنا ہے تو گناہ تیس بٹا سو جیرو سے جیرو کاٹ دیوں تین نے پھر اینج سے گناہ کر دیوں آ جائیں گا تھا 44351 میں تو 4,300 میں یا 10 لاگ ہو نا بٹہ میں تو یہ 10 کو مطلب بھاأ تو 4,300 میں 10 کو بھاغ دے دو 4,300 میں تو 44,4 ecc پوئنٹ ایک یہ اُتر آئے گا تو یہ پتہ آگئے تُمہارے 24,4 ecc اب اہمین نکار دو 24,700 70% پد ہے پوروش کے تو 70,100 0,0 کار دو ساتھ نے اتنا سے گناہ کر دو چوبیس ساتھ سو ستیان میں سے گناہ کرتا ہوں کتنا آیا سترہ ایک لاکھ تیترہ ازار پانسو گناہ سی آگا ان پھر یہ بٹا دس ہیں تو بٹا دس کر دو اب دس کا بھاگ دو ان میں ایک لاکھ تیترہ ازار پانسو گناہ سی میں بھاگ دوگے دس کا تو سترہ ازار تین سو ستاون پوئنٹ نو یعنی کہ ہم تین سو اٹھاون ہی مان سکتے ہیں یہ ہو گئے تمہارے پروش کے پد یہ تو بات ہوگی کلیر پروش کا کتنا اور مہیلا کا کتنا پد آیا ٹھیک ہے صاحب اب مہیلاوں کو تیس پرسنٹ آر اکشن ہے جس میں آٹھ پرسنٹ ودوہ مہیلاوں کو ہے ٹوٹل تیس پرسنٹ آر اکشن ہے مہیلاوں کو بلکل صاحب اب اس تیس پرسنٹ میں بھی آٹھ پرسنٹ تو ودوہ مہیلا اور دو پرسنٹ پر ہی چکتہ مہیلا یعنی آٹھ اور دو دس پرسنٹ تو یہ گئی تیس پرسنٹ میں سے مائنس دس پرسنٹ یہ ہے ودوہ مہیلہ اور تمہاری پریتکتہ مہیلہ یہ لو ساہب اب بچی کتنی بچی تو ساہب بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کیسی مہیلائیں ہیں جو سامانیہ ہیں یا لو ساہب سامانیہ مہیلہ کتنی لاغیں گی بیس پرسنٹ ہی لاغیں گی بلکل ساہب اب دیکھو اگر کوئی ودوہ مہیلہ ہے تو آٹھ پرسنٹ پد ان کے ہیں پتی کا مرتیو پرمان پتر آپ کو لگانا پڑے گا اگر دو پرسنٹ پریتکتہ مہیلہ کے پد ہیں تو اس میں نیالے کا پرمان پتر آپ کو دینا ہوگا ٹھیک ہے اور اپلبد نہیں ہو تو پریتکتہ مہیلہ جیدی اپلبد نہیں ہوتی ہے سلکشن کے سامانیہ جیدی وہ اپلبد نہیں ہو پاتی ہے یا فورم نہیں بھر پاتی ہے یا جیسے فورم تو بھر دیا اب وہ وہاں ٹریڈ جیسٹ میں نہیں پہنچ پاتی ہے یا بھئی اور کچھ کارن ہو جاتا ہے ڈوکومنٹس ویریپیکیشن کے سمیہ نہیں جا پاتی ہے تو اس کی جگہ پھر کس کو لیا جائے گا پریتکتہ کی جگہ پھر ودوہ مہیلہ کو لگایا جائے گا پد تو خالی چھوڑنے نہیں ہے پد تو بھرنے ہی پڑیں گے اگر مال لو ودوہ مہیلہ بھی نہیں پہنچی پریتکتہ بھی نہیں پہنچی تو پھر کیا ہوگا تو صاحب اسی سرینے کی سامانے مہیلہ کو لے لیں گے جو بیس پرسنٹ میں ہے نا سامانے مہیلہ ہیں ان کو ہی لگا دیں گے پھر ان پدوں پر بھی لو صاحب اب وہ ہی ہوگے ایک دم اسی سرینے کی جیسے مال لو ودوہ مہیلہ جنرل کی ہے تو جنرل کی سامانے مہیلہ کو لگا دیں گے پھر ٹھیک ہے صاحب اگر او بی سی ڈبلو ایس ای سی ایس ٹی کوئی بھی کٹیگری کی ہے مہیلہ تو اسی کٹیگری کی سامانے مہیلہ کو لگا دیا جائے گا یہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ اچھی پرکار سے اور جاتی پرمان پتر کی بات یہ آ رہی کہ مہیلہوں کو پتہ کے نام نیواز استان سے ہی ماننے ہوگا وہ ہی بنوانا پڑے گا جو بھی مہیلائیں ہیں ان کو اپنے پتہ کے نام سے جاتی پرمان پتر بنوانا ہے اور پتہ کے استان سے مول نیواز بنوانا ہے اگر آپ کا مول جاتی نیا نہیں ہے تو نیا بنوانا سکتے ہو ایک سال پرانا نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک سال پرانا نہیں چلے گا اور اس میں سات دن کا سمجھ لگتا ہے سات دن میں تمہارے مول بھی بن جائے گا اور جاتی بھی بن جائے گی ٹھیک ہے ساتھیوں مول جاتی دونوں بھی بن جائیں گی سات ہی دن کو سمجھ لگے گو بس سات دن میں تو دیڑ دے نکال دیں گا امیتر وڑا ڈاٹ بائی اور پھر آرام سے فورم لگا دو اور فورم وہی بھرنا جس نے پہلے نہیں بھرا ہو جو پہلے سے فورم بھر رکھا ہے وہ دوبارہ فورم مت بھرنا ٹھیک ہے سنسودن کر سکتے ہو آپ اپنے فورم میں کچھ ٹھیک ہے جی اور ایک سال پرانا نہیں چلے گا مول جاتی بنوا لینا محیلہ آویدک نہیں ہونے پر پروسوں سے ہی پدوں کو بھرا جائے گا کھالی نہیں چھوڑا جائے گا یہ بات ہے اب مول نیواز آپ پرانو چال جائے گو نیو بنوا ما تو مول نیواز دیکھو بھائی نیا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا مول نیواز وہ کا وہی ہے تو اگر بھائی جگہ چینج کر لیا ہو نیا مکان بنا لیا ہو دوسری جگہ رہے بلگا ہو وارڈ نمبر چینج کر دیا ہو تو پھر دوسروں بنوا لیو کھٹدے بن جائے گو جاتی تو آپ کو نئی چاہیے اگر جاتی جنرل کو چھوڑ کر باقی سب کو OBC MBC EWS SC ST سب کو جاتی پرمان پتر بنوانا پڑے گا اور ایک سال سے پرانا نہیں چلے گا بار بار بول رہا ہوں ٹھیک ہے سب اچھا جی مول نیواز اور جاتی میں کوئی جیادہ رکم بھی نہ لاغے تھا ری سو سو روپیہ لاغیں گا یا مان لو بس فورم فارم برکے مور مار تھا نہ ٹکوانی پڑیں گی ڈاکٹر سے یا ماسٹر سے کوئی بھی ملے لگوا لگو کر اپنے جاتی پر ایک تمہارا پٹھواری کا سین ہوں گا کروایا دیڑ دے دو اٹھاؤ ایک دن میں جمع کروا دو سات دن میں تھرو بن بھی جائے گو ٹھیک ہے تین چار دن میں ہی ہو جائے گا تیار یہ تو نکڑوا لینا پھر تو یہ ہے اس کی سمپون جانکاری جو میں نے آپ کو اچھی پرکار سے دیئے جو بھی محلائیں ہیں چاہی ویواہی تو ہو چاہی کنواری ہو کیسی بھی ہو اپنے پتا کے نام سے ایمول جاتی بنیں گے اور پتا کا ایمول اسطان اس میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے سسرال کا کوئی مطلب نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ساب تو یہ تھی اس بھرتی کی سمپون جانکاری اس نیوز کی سمپون جانکاری تو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دی ہے تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اچھے سے سمجھ میں آئی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو وشواس کے ساتھ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ دیش میں جتنی بھی بھرتیاں نکلتی ہیں تمام بھرتیوں کی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں اور ایک دماثان اور سرال بھاسا میں سمپون جانکاری کے ساتھ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں تو جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز پھر ملوں گا ایک اور جبردست ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سبھی پیارے ساتھیوں کو جے ہند جے بھارت